السلام علیکم دیئر سوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آج ہم انشاء اللہ عز و جل کلاس ٹینٹ یونی نمبر تھری کی ریویو ایکسرسائز کا قویچن نمبر ٹو جو ہے ورسول کریں گے چلتے ہیں بوٹ کی طرف جی قویچن نمبر ٹو رائیڈ شورٹ آنسر آف دا فالونگ قویچنز اب نیکس دیئر سوڈنٹ اس کا پار نمبر ہمارے پاس سکس لکھا ہوا ہے فائنڈ ایکس ایف سکس ریشو ایکس پروپورشن تھری ریشو فائیو اب دیئر سوڈنٹ ادھر سے ہم نے کس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے ایکس کی اب سب سے پہلے یہ پروپورشنل کا سائن ختم کر کے اس کی جگہ پر ہم کیا لگائیں گے ایکول سالف کیا بن جائے گا دیئر سوڈنٹس یہ سکس ریشو ایکس اس ایکول 3 ریشو 5 اب نیکس دیئر سوڈنٹس ہم نے اس کے اوپر فارمولا اپلائی کرنا ہے فارمولا کیا ہمارے پاس پروڈکت آف ایکسٹریم 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 اس ایکول پروڈکت آف مین یعنی کہ ترفین کا ترفین کا حاصل زرب اور اس ایکول ہے اس کے وسطین کے حاصل زرب کے اب ہمارے پاس دیئر سوڈنٹ کیا بنے گا ایکسٹریم اتراف والی 6 ملٹیپلای بائی 5 is equal 3 ملٹیپلای بائی x یعنی کہ مین والی اب نیکس دیئر سوڈنٹس 6 جب 5 کے ساتھ ملٹیپلای ہوگا 30 is equal 3x اب x کے ساتھ دیئر سوڈنٹ 3 ملٹیپلای ہو رہا ہے اترا کے ڈیوائٹ 30 divided by 3 is equal x اور دیئر سوڈنٹ implies that x کی ویلیو مارے پاس کیا فائنڈ ہوگی 3 sorry 10 جب ہم 3 کو 30 کو 3 کے اوپر دیوائیڈ کریں گے تو مارے پاس کتنا آنسہ ہے گا دیئر سوڈنٹ 10 یہ مارے پاس x کی ویلیو جو ہے وہ کیا فائنڈ ہوگی ہم نے x کی فائنڈ کرنا تھا اس کو اچھن کے اندر اب next dear student اس کا next part 7 parts all کرتے ہیں statement لکھی ہوئی ہے if x and y square varies directly ڈیوائیڈ اب کیا بنے گا dear students سب سے پہلے x and y square varies directly یعنی کہ x varies directly ہے اس کے y square کے اب next dear students ہم varies کا sign ختم کریں گے تو equal آئے گا x is equal k constant value اور y square اب ہم اس کو dear students equation number 1 کا نام دے دیں گے and next کے لکھا ہوا ہے and x is equal 27 and y is equal 4 یعنی کہ dear students x کی value 27 اور y کی value 4 put کر کے ادھر سے dear students ہم کیا find ہوگا k اب پہلے ہم k find کرتے ہیں statement لکھتا ہوں put x is equal 27 and y is equal 4 in equation number 1 اب dear students ہمارے پاس کیا بنے گا x کی جگہ پہ 27 put ہوگا k as it is اور y کی جگہ پہ dear student 4 کا square اب next board کے اوپر dear student 27 as it is is equal k is equal k as it is اور 4 کا square dear student کتنا ہوتر ہمارے پاس 16 اب k کے ساتھ dear student 16 جو ہے وہ ملٹیپلی ہی ہو رہا ہے ادھر آکے divide 27 over 16 is equal k اب dear student ہمارے پاس ادھر سے k کی value find ہوگئی next لیکن وہ ہم سے target جو ہم نے achieve کرنا وہ کیا ہے find the value of y اب وہ ہم سے y کی value find کہہ ہم یعنی demand کر رہا ہے when x is equal 3 جب x کس کے equal 3 کے اب statement دوبارہ لکھتے ہیں put k is equal 27 over 16 and x is equal 3 in equation number 1 یعنی کہ dear students ہم ہم equation number 1 میں k کی value 27 over 16 اور x کی value 3 put کر کے ادھر سے find کرنا ہے y number 1 x کی جگہ پر 27 over 16 اور y square as it is k y square dear student y value find کر nی ہے اب next dear student 16 raha raha گیا 16 over 9 is equal y square اب next dear students ہم past ہم y ki value find کر nی ہے تو اب y کا scale given ہے تو ہم کیا لینا پڑے گا scale root taking scale root on both sides اب dear student کیا بنے گا ہم her past 16 over 9 ka scale root is equal y ka scale root square اور is ka scale root اب ایک طرف jama minus dear student sign لگے گا جب ہم scale root لیتے ہیں both side اب 16 کا scale root کتنا ہوتا dear student 4 اور 9 کا 3 یہ مہرے پاس ادھر سے scale اور scale root کیا ہوگئے cancel is equal کس کیا آگیا y k y value کی value کیا کر لی find اب next dear student اس کا next question جو ہے وہ solve کرتے ہیں پروپورشنل 6 ریشو x اب dear student x proportional کا sign ختم کر کے ہم کیا لگاتے ہیں equal 8 ratio 7 is equal 6 ratio x اب dear student اس کے اوپر ہم formula apply کریں ہوں گے formula کے ہم product of extremes extreme is equal product of mean یعنی کہ ترفین کا اصل ضرب is equal کس کے ہے وست اصل ضرب کے ترفین والی student کون سی ہیں 8 اور x 8 multiply by x is equal وست والی کون سی ہے درمیان والی 7 multiply by 6 اب next year student 8 جب x کے ساتھ multiply ہوگا 8 x اور 7 کو 6 کے ساتھ multiply کیا ہمارے پر کتنا آئے گا 42 2 2 یعنی dear student x value find 21 over 4 x is equal x ratio 49 now next dear student اس کے اوپر formula ہی apply کریں گے ہم formula کے ہمارے پاس product of extreme x multiply by x یعنی کہ یہ mean والی اب dear student 49 کو ہم multiply کریں گے 16 کے ساتھ ہمارے پاس dear student answer is 7 84 is equal x x کے ساتھ dear student multiply ہی ہوگا x care اب dear student ادھر سے x find کرنا ہے تو x کا square ہے square کا الٹ گیا ہوگا square root یہ لکھیں گے taking square root on both sides اب next dear student اس کا square root لیں گے 7 184 کا square root is equal x square اور is square root جب minus لگائیں گے ایک طرف جب square root لیں گے dear students اب 784 کا square root لیں گے ڈیو 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 k k k k value w is equal k multiply 1 over v square اب next dear students w ki value 2 اور ساتھ میں v کی value 3 put کر کے ادھر سے کیا find کریں گے پہلے k statement لکھتا ہوں put w is equal to and v is equal 3 in equation number 1 اب یہ سوٹیں کیا بن جائے گا ہمارے پاس w کی جگہ پر 2 k hesitance کیونکہ ہم نے k پہلے find کرنا ہے multiply 1 over v کی جگہ پر v کی value یعنی k کی بن جائے گا 3 کا square اب next dear student ہمارے پاس k اور 3 کا square کتنا ہوتا ہے 9 9 2 multiply by 9 is equal k اب next dear student 2 کو 9 کے ساتھ multiply کیا تو کتنا آگیا k کی value مارے پاس find ہوگی 18 اب next dear students اب ہم نے find کرنا ہے then find w یعنی کہ اب ہم نے w find کرنا ہے اب ہم ادھر لکھیں گے dear students put k is equal 18 in equation number 1 اب equation number dear student ہمارے پاس کیا بنی ہوئی ہے 1 کونسی ہے یہ والی equation جس کو ہم نے یہ والی equation ہے اس کو ہم نے equation number کس کا نام دے دیا تھا 1 کا اب dear student w as it is next k کی جگہ پہ dear student ہم کتنا put کریں گے 18 k1 k یعنی کہ 18 over v square ہمارے پاس as it is ہی رہے گا کیونکہ ہمیں v کی value اب given نہیں ہے یہی مارے پاس dear students w کی value find ہو جائے گی کتنی w is equal 18 over v square i hope dear students میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو exercise 3 point یعنی کہ یہ جو unit number 3 تھا اس کی review exercise کا question number 2 جو ہے وہ اچھے سے سمجھ لگ گیا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا take care اللہ حافظ